آج دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دبارنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کہ کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش کے چھاتروں کو غلط مشورہ دے دیا اور غلط گیان دے دیا ہے اور کیا یہ گیان آگے چل کر کے چھاتروں کے لیے بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے ان کے کریئر کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اور کیا چھاتروں کو پردھان منتری نریندر موڈی کے اس مشورے پر کام کرنا چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دلاصل پردھان منتری نریندر موڈی کو من کی بات کرنے کا بہت شوق ہے اس لیے انہوں نے اس بار چھاتروں سے چرچا کی نام رکھا گیا پرکشا پر چرچا یعنی کہ جو پرکشاں چھاتر دیں گے اس کو آدم پروت ساہن کرنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی نے چرچا کی لیکن اس چرچا کے دوران جو سلا پردھان منتری نریندر موڈی نے چھاتروں کو دی ہے وہ سلا دنیا کا کوئی بھی شکشاویت یعنی کہ کوئی بھی ایڈکیشنیسٹ کسی بھی چھاتر کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا ہے جو پردھان منتری نریندر موڈی نے دیا پردھان منتری نریندر موڈی نے پرکشا پر چرچا کرتے ہوئے کہا کہ کٹھن سوال پہلے حل کریں یعنی کہ آپ کٹھن پرستیتیوں سے ان کا کہنا تھا لیکن انہوں نے اس کو کٹھن سوال میں بدل دیا حالکہ اگر انہوں نے کوئی اچھی پرکشا بڑی پرکشا دی ہوتی تو وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ کٹھن سوال پہلے حل کریں کیونکہ دنیا کے جتنے بھی شکشکیں وہ پرکشا کو لے کر کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آسان سوال پہلے حل کریں اور جب آسان سوال کرنے کے بعد جو سمیں بچے اس سمیں کو کٹھن سوالوں پر لگائیں چونکہ اگر آپ کٹھن سوال پہلے کرنے پر لگ گئے تو آپ انہی میں علچ کر کے رہ جائیں گے اور آپ کا سمیں ختم ہو جائے گا اور آپ آسان سوال بھی نہیں کر پائیں گے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے اور اسی کو لے کر کے پردھان منتری نریندر مودی نے جو گیان دیا وہ الٹا گیان پیل دیا اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پر کیا ہی سارے لوگوں نے پرتکریائیں بھی دیں اور خاص طور سے جو دیش کی تین سب سے بڑی پرکشائیں پاس کر چکا ہے ویکتی یعنی کہ تین سب سے بڑی پرکشائیں آئی ایس آئی ایف ایس اور آئی پی ایس یہ تینوں پرکشائیں جس ویکتی نے پاس کی ہیں اس نے پردھان منتری نریندر مودی کے اس گیان پر سوال اٹھا ہے ویکتی کا نام ہے سورہ پرتاب سنگھ سورہ پرتاب سنگھ آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ایف ایس تینوں پرکشہیں کوالیفائی کرنے والے ویگتی ہیں اور انہوں نے اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے پردھان منتری نریندر موڈی کو مشورہ دیا ہے سورہ پرتاب سنگھ نے لکھا ہے کہ پردھان منتری جی آپ کو دیش میں کروڑوں لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں آج پرکشہ پر چرچہ کارکرم میں آپ نے کہا کٹھن سوال پہلے حل کریں جو کسی بھی پرتیوگی چھاتر کے لیے آتم گھاتی صلاح ہے آتم گھاتی صلاح یعنی کہ سوسائیڈل ہو جائے گا یہ ان کے لیے آگے سورہ پرتاب لکھتے ہیں کہ میں نے دیش کی تینوں سروچ پرکشہیں آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ایف ایس کوالیفائی کی ہیں انوبھاؤ سے کہہ رہا ہوں یعنی کہ ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو پرکشہوں کا انوبھاؤ نہیں ہے اس لیے انہوں نے چھاتروں کو الٹا گیان پیل دیا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چھاتر پردھان منتری نریندر موڈی کے اس مشورے کو مانیں گے اور کیا پردھان منتری نریندر موڈی کو اس طرح کا کوئی بھی گیان دینے سے پہلے کم سے کم کسی پڑھے لکھے ویکتی سے چرچہ ضرور کر لینی چاہیے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ